آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز سلام علیکم ناظرین میں زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کے متحدہ زلام محبوب نگر کے مقام خبرنامہ اکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں خدیث شریف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بدنی رہا بدنی رہا بدنی رہا حکومت کی جانب سے لائی گئی اگنی پت سکیم کے خلاف جہاں سارے ملک میں احتجاج جاری تھا وہیں کل بروز جمعہ تلنگانہ ریاست کے سکندراباد سٹیشن میں بھی اگنی پت سکیم کے خلاف احتجاج درج کیا گیا اور اس معاقے پر احتجاجوں نے آگ پھی لگائی اور توڑ پوڑ بھی کی جس کے بعد ریلوے پولس نے احتجاجوں کو خابو کرنے کیلئے لاتھی چارچ اور فائرنگ بھی کی جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی اور ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا اس کشیدگی کو بدنظر رکھتے ہوئے زلا محبوب نگر مستقر کے ریلوے سٹیشن کے پاس پولس کی بھاری جمعیت کو تینات کیا گیا تاکہ حالات کو خابو میں رکھا جا سکے آئیے دیکھتے ہیں اس کی کچھ چھلکیاں اس کی کچھ چھلکیاں زیادی الخ discovering اس نے اسف شética خیلکject سے آپ چھی ازار invol foarte انoysرائی اشیاء ضروری اور بڑتی مہنگائی کے پیش نظر تعمیراتی کارکنوں کو ریائیتی قیمت ادا کرنے کا مطالبہ کرتی ہوئی زلا محبوب نگر مستقر میں بیلڈنگ پینٹنگ یونین تنظیم نے سی آئی ٹی یو کی نگرانی میں حرطال کی اس موقع پہ ان لوگوں نے کہا کہ روز بروز بڑتی قیمتوں کی وجہ سے تعمیراتی کارکن کافی پریشان کن حالات سے چل رہے ہیں لہٰذا گتداروں کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کے پیش نظر ریائیتی قیمت ادا کریں جس 왔am موسیقا 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 کے فلور لیڈر سید ساجد علی نے چھتیس رکنی مجلس بلدیا تانڈور کے بائیس کانسلر سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے تائیدی دستخط حاصل کیے جس میں چیر پرسن سوپنا پریمل سے بلدیا کا خصوصی جلاس منعقد کرتے ہوئے گستاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قراردات منظور کرنے کی درخواست کی گئی ہے چیر پرسن کو حوالے کردہ مکتوب میں سید ساجد علی نے کہا کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاقی کرتے ہوئے بی جے پی کے خائدین نے ہندوستان کو دنیا بھر میں رسوا کیا ہے جس سے عرب ممالک کافی برہم ہیں یہاں تک کہ مملکت خطر نے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے پر ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ وینکیہ نائیڑو کے ساتھ اپنی میٹنگ اور ڈینر منسوک کر دیا مکتوب میں کہا گیا ہے کہ بلدیا میں متفقہ خراردات منظور کرتے ہوئے ریاستی حکومت سے نپر شرمہ اور نوین کمار جندال کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے مختلف جماعتوں کے کانسلرز کی ملاقات اور مکتوب حاصل کرنے کے بعد چیر پرسن سوپنا نے اس مسئلے پر خانونی رائے حاصل کرتے ہوئے خصوصی جلاس طلب کرنے کا تیخن دیا سلام علیکم آداب نمستے آج یہاں بلدیا مکتوب پارٹی میں ہم سبھی تمام کانسلرز میں مل کر ایک پیزنٹیشن دیا ہے میڈم کو ایک امرجنسی میٹنگ کنٹک کنٹک کیا جائے اور سبھی کانسلرز کو لے کر یہاں پر ایک ریزیلیشن پاس کیا جائے نوپر شرمہ اور رہین کمار جندال کے تعلق سے جو سارے ہندوستان بھارت میں جو ایشو چل رہا ہے سارے اسٹریٹس میں لوگ آج پریشانے روڑوں پر ہیں آوام نتیجاز کر رہی ہے جن نکر شرمہ پر آج بھی زنگ کا وقت گزر گیا لیکن آج تک ان کو ایڑیشٹ نہیں کیا گیا سیاست جس طرح کر رہی ہے سنٹر گورنمنٹ یہ غلط ہیں کیونکہ یہ جو پارٹی کا نام ہے بھارت کے جنتہ پارٹی بہت اچھا نام ہے بھارت کی پارٹی ہے یہ بھارت کے جنتہ کی پارٹی ہے لیکن رسس کے اشاروں پر یہ پارٹی چل رہی ہے جس کی وجہ سے آج ہندو مسلم سی کسائی میں آپس میں چھگڑے ہو رہے ہیں اتنی میجارٹی رہے گے بعد میں بھی موڈی گورنمنٹ کو پھر بھی آج مسلمانوں کے اوپر تنخیط کی جا رہی ہے اس لیے کیونکہ کرسیوں کو بچانے کے لیے ملک کو کمدر کیا جا رہا ہے روزانہ کئی واقعہ سننے میں آ رہے ہیں ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب تک تو یہ چل رہا تھا لیکن آج ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں جو اللہ کے بعد میں کر کسی کا درجہ ہے ہمارے باستو ہمارے نبی کا درجہ ہے ہمارے پرافیٹ کا درجہ ہے ان کے اوپر تنخیط کی گئی ہے اور غلط الفاظ جو ہونا استعمال کیے گئے ہیں نوپر شرما کی جانب سے لیکن بیس دن کا وقت ہو گیا آج تک ان کو درستار نہیں کیا گیا صلاحوں کے پیچھے پھیکا نہیں گیا آج پچتر سال ہو گئے ہیں ہمارے اندوستان کو بھارت کو آزاد ہوئے لیکن آج بھی ہم آزادی سے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یہ روزانہ کے واقعہ سنگر ہماری آنے والے یوت کو آنے والے مستقبل میں جو ہماری نسل ہے وہ لوگوں کے اندر آپس میں درار پڑ رہی ہے یہ پولٹی تانڑوں پڑ پولک سنگم تانڑوں پڑتما پاوروڑالو سمکشم لوں تانڑوں گورا سببیروں گورا سببیرالو امدر گولچی یہ دہیتے نوپر شرما اماری نمینتمہ جندہ جارو یہ دہیتے ایک دھارمیک ویٹتی دھارمیک گرو مہ دے ودودت ار وقت محمد صلی اللہ علاوہ صلی اللہم گاری گروہنچ چی کنچ پرچنا ویاکھیالو کونی جیشیایارو ای روزو گتام لگوڑا تانڑوں موسلم ویٹتی دھارم لگوڑا دی ایس پی گاری کارالای ایم کو موٹری جیسی اکڑا پک ای اپای آر گوڑا چی ایڑن جرگیں گے نیم کوری دی وقت تے یہ مطم اینا یہ دھارم گرو اینا گانی وعالا پینچ پڑچے ویدنگا ماتلاڑ گوڑ دو مے مو او موسلم سماجمیں کارکوڑنڈ کرائیسٹ اولو کانی مری اندو اولو گانی مری بھارت دیزشم لوں 192 یننو مطالو یننو تے گل وعالا گروہ لگوڑا کنچپردشتری مہم تپککوڑنڈ موندلو چی وعالا که کنڈیسطمو یو ری تے مطالو کنچپردشتری چیڑپردشتری چیڑپرگلو منا بھارت دیزشم لوں راجیکیا الو چیزتا وعالا که کنچپردشتری وعالا پین تپککوڑنڈ سرکشپڑنڈ تٹتگوگا موسیقی 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 طور پر ڈیمیج ہو چکے ہیں ایسا ایراملو نے کیس درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا مقتل سنمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد رحمت علی کی ریپورٹ مقتل رائچو روڈ بوڈج ہوتل کے سامنے ایکسیڈنٹ ناظرین آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈشٹل سٹوہ باس کے چینل نمبر چھے اور ہدراباد میں اے جی سٹوہ باس کے چینل نمبر پچاس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹیگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین آپ مجھے زکیہ سادہ خواجازت دیں اور دیکھتے ہی آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شباکر اللہ حافظ